ایک رات کی بات اور اس نوبل کو تحریر کیا ہے نایاب جلانی نے اشفہ کی تو گویا جان نکلی جا رہی تھی نمبر ڈائل کر کر کے اس کی امگلیاں گھسی جا رہی تھی خوف کے مارے دل بند ہونے کے قریب تھا جب اس کے وحشت زدہ دل میں ایک وسوسہ بلکل اچانک بیدار ہو گیا اس وسوسے کی نمو پاتے ہی گویا اشفہ پورے قصر ڈھے گئی تھی کیا عمر اور اروسہ ایک ساتھ ہیں دونوں گھر نہیں آئے دونوں کے نمبر آف ہیں دونوں سے بات نہیں ہو پا رہی کیا یہ سچ ہے اس کی ناغن جیسی سوچوں نے گویا اسے ہی ڈس لیا تھا وہ ایک دم نیل نیل ہو گئی تھی کیا یہ سچ ہے کیا یہ سچ ہے یہ سوال اسے کوڑوں کی طرح لگ رہا تھا اور ہر کوڑے کی ضرب اسے کر رہانے اور چلانے پر مجبور کر رہی تھی مگر وہ کسی پتھر کی مورت کی طرح ساکت بیٹھی تھی گویا اس کے وجود میں جان تک باقی نہیں تھی وہ ساس تک نہیں لے رہی تھی اس کی دھڑکنے تک خاموش تھی مگر وہ پھر بھی زندہ تھی حالانکہ زندہ رہنے کو اب دل آمادہ بھی نہیں تھا مگر پھر بھی اسے زندہ رہنا تھا اپنے ساتھ اس عظیم دھوکہ دہی کے مرتقب لوگوں کے گریبان تک پہنچنا تھا وہ ایسے منظر سے ہٹنا نہیں چاہتی تھی وہ اس طرح دنیا سے پردہ پوش نہیں ہونا چاہتی تھی وہ اپنے مجرم کی ہر حال میں رسوائی چاہتی تھی اور اس کے لیے اشفہ عمر کا زندہ رہنا ضروری تھا اور جب وہ ان زہرالوس سوچوں کے سمندر میں غرق ہوتی مایوسی کی آخری حد تک پہنچی ہوئی تھی تب بہت چھپکے سے اروسہ اس کے قریب آر رکھی بھابی تم اشفہ کے لہج میں عجیب سی پھنکار تھی کہاں گئی تھی تم وہ گویا بھل کھا کر اٹھی غصے اور توہین کے احساس نے اشفہ کو حواظ چھین لئے تھے وہ اروسہ کا خوبصورت چہرہ نوچ لینا چاہتی تھی مگر ایک دم گویا اس کی تمام تر حمتیں کسی نے سلب کرنی تھی اس سے بولا ہی نہ گیا کچھ پوچھا ہی نہ گیا وہ بس ٹکر ٹکر اروسہ کو دیکھتی رہ گئی حالانکہ وہ ایک پورا پرچہ تیار کیے بیٹھی تھی مغالزات کا ایک دفان اس کے اندر تھانٹے مار رہا تھا اس کے ہونٹ گویا کسی نے سوئی کے ساتھ بے دردی سے سی دیئے تھے میں اپنی ایک دوست کے گھر گئی تھی اس کے لہجی کی کپکپاہٹ میں جھوٹ ساف آیا تھا تم تم جھوٹ بول رہی ہو اشفہ نے بمشکل بولنا چاہا تھا مگر بول نہیں پائی دکھ صدمہ درد اور نا جانے کون کون سی منزل سے وہ اس پل گزر رہی تھی مان ٹوٹا تھا یا اتبار ٹوٹا تھا تہام اس کا دل پاش پاش ضرور ہو چکا تھا بھابی پلیز وہ ہاتھ اٹھا کر تلخی سے بولی میرے سچ اور جھوٹ سے آپ کو کیا لینا دینا ہے میرے معاملات میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے وہ رکھائی سے کہہ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی اشفہ کی رہی صحیح ہمت بھی جواب دے گئی اس میں نہ ہمت تھی نہ حوصلہ بھلا وہ کیسے اروسہ اور عمر کے سامنے ڈٹ چاہتی دن چپکے سے گزرتے چلے گئے اشفہ کو گویا ایک چپکی چاٹ لگ گئی تھی دل میں خاموشیاں کیا اتری تھی لب ہسنا اور بولنا ہی بھول گئے تھے ایسے ہی اداس اور ویران دنوں میں فائک کی فون کال گویا اسے پھر سے زندہ کر گئی تھی اس دن بھی وہ معمول کے کام کاج میں مصروف تھی جب اموریا نے چیخ کر اسے آواز دی ماما جلدی آئیے مامو کا فون ہے فائک کا فون اس کے ہاتھ سے وائپر گر گیا تھا اور وہ نہ جانے کس طرح سے فون تک کا فاصلہ تیہ کر کے آئی تھی ریسیور ہاتھ میں لیا تو گویا اشکوں کی جھڑی لگ گئی تھی اور جب وہ رو رو کر دل کی ساری بھڑاس نکال کر ہلکی ہو گئی تو پھر فائک نے بولنا شروع کیا کمال ہے آپا تم نے تو پہلے ہی رونا دھونا شروع کر دیا ہے تاکہ میں اپنے آنے کا ارادہ بدل لوں میری کنجوز دل آپا کا اللہ بھلا کرے آپا میں کسی ہوتل میں ٹھہر جاؤں گا تم رو رو کر مجھے اپنی غربت کی داستان سنانے کی تیاری مت پکڑو دوسری طرف فائک اس کے بھرے بھرے دل کی وجہ سمجھے بغیر اپنی سنانے لگا تھا پگلے میرا دل تو تیری آواز سن کر بھر آیا تھا سو بسم اللہ کر کے آؤ میرا تمہارے بغیر بھلا ہے ہی اور کون اور یہ تو خوشی کے آنسو ہیں اس نے فلفور اپنے آنسو پہنچ دیے اللہ کی پناہ یہ آنسووں کا دریہ اگر خوشی کا تھا تو پھر غم کے سمندر کے بھلا کیا کہنے آپا نہ رویا کرو میری جان کہیں پاکستان میں سیلا بھی نہ آ جائے فائک نے خوف زدہ ہو کر کہا مسخرے یہ بتاؤ کب آوگے سچ میرا دل بڑا اداس ہو رہا ہے بس اپنی صورت آ کر دکھا جاؤ اس کے حلق میں پھر سے آنسو اٹکنے لگے اپنے اداس دل کو ذرا خوش رکنے کی کوشش کرو اور آنگا تو میں تب جب تم مجھے اچھی تھی کوئی خبر سناؤ گی کیسی خبر اس نے آپ کا کونہ بے دردی سے مسل دیا میری دلہن تلاش کرنے کی خبر کوئی اچھی سی گوڈ نیوز یعنی کہ میری دلاری آپا اپنے سجیلے بھائی کے لیے ایک فل ٹائم میٹ تریاف کر چکی ہے تاکہ میں آ کر نکاح پڑھ والوں وہ اپنے ازلی شرارتی انداز میں کہہ رہا تھا کیا سچ میں تمہارے لیے لڑکی دیکھوں فائک اشفا کا بجا ہو جا اندیشوں میں گھرا دل گویا کھل اٹھا انگریزی تو نہیں بولی آپا جو تمہیں میری بات سمجھ بھی نہیں آئی فائک نے گویا دہائی دی اچھا بتاؤ لڑکی بھلا کیسی ہونی چاہیے وہ اروسہ اور عمر کی طرف سے دیئے گئے گھاو کو بھول کر قدرے بشاشت سے بولی بس لڑکی ہونی چاہیے کوئی شوپیس نہیں گھر کا کام کا جانتی ہو مطلب کھانا پکانا فائک نے وضاحت کی تو پھر ٹھیک ہے تم بے فکر ہو جاؤ اشفا نے دل سے کہا میں تو ہمیشہ سے بے فکر ہوں غم پالنے کا کام تو تمہارے ذمہ لگا رکھا ہے ویسے آپا تم بھی زیادہ فکریں مت پالا کرو ٹینشن ہمیشہ دینے کی کوشش کرتے ہیں لینے کی نہیں وہ اپنے لاؤبالی انداز میں کہہ رہا تھا اشفا کے دل میں کانٹا سا چھبا دھیان ایک دفعہ پھر اروسہ اور عمر کی طرف چلا گیا تھا ہما وقت اسے بس ایک ہی گم کھائے جا رہا تھا کہ اگر ایسا ویسا کچھ ہو گیا تو پھر اس کا اور اس کی بچیوں کا کیا بنے گا سچ آپا فائک دولار سے بولا بہت یاد کرتا ہوں میں تمہیں اب مکھن مت لگاؤ اشفا ہس پڑی میں تمہارے لئے لڑکی ڈھونڈوں وہ ایک مرتبہ پھر یقین دھیانی چاہ رہی تھی کہ فائک بھی گٹ گٹ کے طرح رنگ بدلتا رہتا تھا لڑکی کہیں گم ہے جو تم ڈھونڈنے کی مہم پر نکلنے کی اجازت چاہ رہی ہو آپا فائک بڑی ماسومیت سے پوچھ رہا تھا میری پسند کی ہوئی لڑکی سے شادی کر لوگے یہ نہ ہو میں سارے معاملات تیہ کر لوں اور تم انکار کر دو اشفا اس سے ہر بات کلئر کر لینا چاہتی تھی ظاہر ہے وہ کسی کی زندگی کے ساتھ بھلا کیوں کر کھیلتی نہیں آپا مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے اب کے فائک سنجیدہ ہوا تھا اچھا ایک لڑکی ہے میری نظر میں اشفا کو سوچ کر پرجوش ہو گئی تھی اس وقت وہ اپنی تمام تر فکروں پریشانی بھلا چکی تھی صرف ایک لڑکی فائک کو گویا دل کا دورہ پڑ گیا بکو نہیں نا جی آپ خفہ کیوں ہوتی ہیں جیسے آپ کی مرضی فائک نے فوراں تابداری کا مزاہرہ کیا تھا اشفا کافی دیر اس کی بونگیوں سے لطف اندوز ہوتی رہی تھی فائک سے بات کر کے اس کا دل کا بوجھ ہلکا ہو گیا تھا جلتے دل کو قرار آ گیا تھا فون رکھ کر جو ہی وہ ہٹی تو پہلی نظر عمر سے ٹکرائی تھی وہ بڑی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اشفا کے دل میں عمر کے لیے نفرت ایک دم پھر سے عمر آئی وہ کترا کر اس کے قریب سے گزرنا چاہتی تھی جب عمر کے سلکتے لہجے اور آواز کو سن کر ٹھنک گئی تھی فائک کو کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ ضرور فون کر لینا چاہیے تمہاری سیحت کے لیے اس کے فون نا گزیر ہو گئے ہیں پھر عید کے عید نہیں بلکہ ہر مہینے یہ تمہارے چہرے پر بھولی بھٹکے مسکراہت ہم مسکین لوگ بھی دیکھ لیا کریں گے آپ نے مجھے دیکھ کر کرنا بھی کیا ہے آپ کے دیکھنے کے لیے بے شمار سمان موجود ہے وہ سر سے لے کر پیر تک سلک گئی تھی کبھی کبھی سمجھداری کی بات بھی کر لیتی ہو اس نے عام سے انداز میں اسے چڑھانا چاہا تھا تاہم اشوہ نے بات کو اپنے ہی پیرائے میں لے لیا میں اور میری اوقات کیا ہے سیانے لوگ اپنی اوقات پہچان ہی لیتے ہیں وہ تنزیہ بولا پورے پندرہ سال سے اپنی اوقات اور حیثیت کا تائین لگا رہی ہوں اشوہ نے بھرائی آواز پر بمشکل کابو پا کر کہا تو پھر نتیجہ کیا نکلا وہ بھوے اچھکا کر پوچھ رہا تھا نتیجہ صفر ہم تو نہ تین میں ہیں نہ تیرا میں اسے ایک دم اپنی توہین کے احساس نے زرت کر دیا تھا بھائی لطیفے سنا رہا تھا اب کی عمر نے موضوع بدل کر تنز کرنا شروع کر دیئے تھے ہاں ہمیں بھی سنا دو ہم بھی تھوڑی دیر کے لیے ہس کھیل لیتے ہیں دو تین کلو ہمارا بھی خون بڑھ جائے گا آپ تو آل ریڈی لوگوں کا خون چوس چکے ہیں مزید خون بڑھا کر بھلا کرنا ہی کیا ہے اس نے کشنز کی کورز اتارنے شروع کر دیئے کچھ تمہیں ادھار دے دوں گا آج کل تمہارا بلڈ پریشر لو ہو رہا ہے نا میں آپ کے خودگرز خون سے ایسے ہی بھلی ہوں اس نے کلس کر سوچا جی نہیں کوئی نہیں ہماری ماما کے بارے میں ایسے مت بولیے ایمن پتہ نہیں کب وہاں آئی تھی اگر بولوں تو پھر کیا کروگی اور اگر تمہاری ماما سے لڑائی کروں تو پھر کیا کروگی وہ جان بھوچ کر ایمن کو چھیڑ رہا تھا تو ہم آپ کو گھر سے نکال دیں گے ایمن نے گویا فیصلہ سنا دیا تھا اشوا کے ہاتھ سے جھاڑو چھوٹتے چھوٹتے بچا ماں اتنی پیاری ہے کیا امر نے صدمے کی شدت سے سنبھل کر پوچھا اس کے اتنے لات پیار کے باوجود ووٹ ماں کی طرف ہی تھا جی ہمیں ماما ساری دنیا سے پیاری رکھتی ہیں ہم اپنی ماما کے بغیر نہیں رہ سکتے ایمن نے امگلی اٹھا کر گویا وضاحت کی تھی اور ساکت کھڑی اشوا کو بیٹی پر گویا ٹوٹ کے پیار آ گیا تھا وہ اتنے مضبوط ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے باوجود کئی طرح کے خدشات نے اس کی راتوں کی نیندے تک چرا لی تھی وہ شک کے بیچ کو دل میں جنم دے کر اپنے اور عمر کے درمیان فاصلے نہیں بڑھانا چھاتی تھی اگرچہ فاصلے تو ان کے درمیان پہلے سے ہی بے شمار موجود تھے مگر رشتے کے اس بھرم کو وہ بغیر کسی ثبوت کے محض ایک شک کی بینا پر بھلا کیسے توڑ دیتی سو وہ تحمل کے ساتھ تیل کی دھار دیکھ رہی تھی پچیوں کی چھٹیاں ختم ہو چکی تھی اشفہ کی مصروفیت کا دائرہ پھر سے پھیل گیا تھا وہی مصروف ترین روز و شب کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا صبح صویرے ایک مخصوص ہنگامہ مچا رہتا آج پھر عمر کو ٹائی نہیں مل رہی تھی شرٹ کی اس تری بھی پسند نہیں آئی تھی وہ مصلسل صبح سے بڑھ بڑھائے جا رہا تھا خود بھی کبھی اس تری کو ہاتھ لگا لیا کرو مفت کی نوکرانیاں مل گئی ہیں کون کن نوکروں کی فوج بھرتی کر رکھی ہے اشفہ نے پلٹ کر تیکھے چتونوں سے اسے گھور کر پوچھا امیما اور اروسہ اور بھلا کون اروسہ کون سے پہاڑ توڑتی ہے اشفہ کو تو مارے اشتیال کے بھرا حال ہو گیا تھا اس نے اٹھ کر کبھی پانی تک نہیں پیا تھا کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا تھا پھر بھی عمر کی ہمدردیاں اور اروسہ کے ساتھ تھیں اشفہ تو پہلے سے ہی بھڑی بیٹھی تھی اس لیے بھڑک اٹھی سارا دن کولو کے بیل کی طرح تو جوتے رکھتی ہو اسے اشتیال دلوا کر گویا عمر کو خوب ہی لطف آنے لگا تھا اسی لیے وہ اشفہ کو تاؤ لانے کے لیے مزید تنس کرتا رہا اب امیمہ سے برائے مہربانی کچن کی کام مت لیا کرو اس کی سٹڈیز کافی ٹف ہوتی جا رہی ہیں اسے پڑھائی کی طرف توجہ دینے دو اپنی طرح اسے جاہل مت رہنے دینا آپ کوئی عالم فازل اپنے جیسی تعلیم یافتہ لے آتے نا کم از کم یہ فانس تو آپ کے دل میں سے نکل جاتی اور میں بھی کوئی بھاگ کر نہیں آئی اپنی چچی امی کو جا کر تانے اور تنس سنایا کریں یہ انہی کی جلوازی کا نتیجہ ہے جو میں آج تک اپنے نصیبوں کو رو رہی ہوں وہ گویا پھٹ پڑی شادی تو میں اب بھی کر سکتا ہوں تمہیں کیا خبر دن میں کتنی کالیگز مجھے پروپوس کرتی ہیں یہ جانے بغیر کہ میں ایک سڑی ہوئی خاتون کا خوش مزاج خوبرو شہر ہوں بڑی خوش فہمیاں ہیں اپنے بارے میں اس کا بس نہیں چل رہا تھا ورنہ عمر کو بھی اوملیٹ کے ساتھ فرائی کرتی تھی جناب حقیقت پسند ہوں میں اپنی تعریف خود سے نہیں کرتا میری اسمارٹنیس کی ایک دنیا تعریف کرتی ہے وہ گلے میں ٹائی لٹکائے اب اروسہ کو آواز دینے لگا تھا اروسہ ذرا ٹائی کی نوٹ لگا جاؤ شریکوں کو تو ویسے ہی آگ لگی ہوئی ہے قریب آ کر اور بھسم کر دیں گے مجھ قریب کو آئندہ میں ناشتہ بھی بنا کر نہیں دوں گی اروسہ سے ہی بنوائیے گا کچھا پکا بد مزا ناشتہ آخری فکریں اس نے زیرے لب بڑھ بڑھا کر کہے تھے تاکہ صرف عمر ہی سن سکے اور کسی کے کانوں تک آواز نہ جائے اروسہ کے ہاتھ کا ناشتہ کر کے ڈاکٹروں کی جیبے بھڑنی ہے کیا اروسہ کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے عمر نے جملہ کیا اگر میری کوکنگ کے بارے میں یوں ہی ارشاد جاری کرتے رہیں گے تو پھر میں ٹائی کی نوٹ نہیں لگاؤں کی وہ بھی اروسہ تھی فوراں دھمکیوں پر اتر آئی ایک ٹائی کی نوٹ کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے تمہیں اور اسی بات پر محترمہ اکڑتی پھرتی ہیں بڑے خوشگوار موڈ میں اروسہ سے چھیڑ چار شروع ہو چکی تھی حالکہ یہ عمر کا معمول تھا مگر آج کل اشوا کو ہر بات ہی بری طرح سے کھٹکنے لگی تھی اس وقت بھی عمر کا اروسہ کے ساتھ ہسی مزاک کرنا اس کے دماغ پر گویا ہتوڑے کی زرب کی طرح لگ رہا تھا جو کام مجھے آتا ہے وہ کسی اور کو نہیں آتا اروسہ صاف جتا رہی تھی کہ اشوا کو نوٹ لگانے کا سلیکہ نہیں ادھر اشوا گویا بری طرح سے راک ہو گئی تھی کیوں نہیں یہ کام اشوا بہت اچھی طرح سے کر لیتی ہے تم خامخہ سر چڑھنے کی کوشش نہ کرو عمر نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھے تھے امیمہ ان کے لیے میز پر ناشتہ لگا رہی تھی کبھی آپ بھی اٹھ کر برتن رکھنے کی زہمت گوارہ کر لیا کریں عمر نے ہمیشہ کی طرح سے اروسہ کو ٹوکا تھا مگر اس کا ٹوکنا اشوا کو سرہ سر ڈھکوصلہ سا لگا تھا نیرا ڈراما اور فریب عمر بھائی کام کے علاوہ آپ مجھ سے ہر موضوع پر بات کر سکتے ہیں اروسہ نے ٹھنک کر کہا وہ سامنے رکھے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اس کا عمر بھائی کہنا بھی اشوا کو صاف اپنا مزاک اڑاتا محسوس ہوا تھا گویا عمر بھائی کہہ کر اروسہ اس کی آنکھوں میں دھول جوکنے کی کوشش کر رہی تھی مثلاً کیا کیا کرکٹ ہاکی والی بول فلم ڈراما سیاست سیاحت اور کچھ بھی اس نے کندھیں اچھکا کر کہنا شروع کیا تھا ماشاءاللہ لگتا ہے یہی سارا کچھ گھول کر تم اس بدنصیب آدمی کو کھلاوگی جس کے نصیب تمہارے ساتھ پھوٹیں گے عمر نے دودھ کا گلاس خالی کرتے ہوئے مزے سے کہا تھا اشفہ کے علاوہ اور سب کے لیے اس کی خوشمزاجی اروج پر ہوتی تھی میرا خیال ہے وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا اروسہ نے شرارتی انداز میں چہک کر کہا تھا اور اس کا چہکنا پسینے میں تربتر اشفہ کو بری طرح سے سلگا گیا تھا اس نے غصے کے عالم میں برنر زور سے بند کیا اس سے بڑا جھوٹ کوئی نہیں یہی بڑا اور اصلی والا سچ ہے اروسہ ہسنے لگی اس کی گنگناتی حضی کے آواز نے لمحہ بھر کے لیے اشفہ کو بھی مبھوط کر دیا یعنی اصلی دیسی گھی والا عمر نے مسکراتے ہوئے پوچھا دیسی گھی کا نام مت لیں اشفہ جی کو اپکائی آ جائے گی اس نے کہیں پڑھا تھا کہ شک ایک ناک کی طرح ہوتا ہے جو آپ کی ہر خوشی کو ڈس لیتا ہے اور فکر آج کے دن کی چمکتی سنہری دھوپ پر آنے والے کل کے کالے بادلوں کے سائے پھیلا دیتا ہے تنہا کرتے کرتے گویا وہ تھکنے لگی تھی اس کا دل ایک ناسور بنتا جا رہا تھا جو بس پھٹنے کے قریب پہنچ چکا تھا عمر اور اروسہ کی چھیڑ چار بے تکلفی پہلے کی طرح قائم دائم تھی اشفہ سے اب یہ رنگین منظر دیکھے نہیں جاتے تھی اشفہ سہن میں آ کر تازہ ہوا کے لیے بیٹھ گئی تھی جب برابر والے گھر سے غوثیہ باجی آ گئی بڑے دنوں بعد انہوں نے چکر لگایا تھا وہ کچھ الجی الجی سی لگ رہی تھی ایسے ہی باتوں کے دوران انہوں نے دبی آواز میں اشفہ سے کہا اروسہ کی کہیں بات بات چلاو یہ نہ ہو کہ پانی سر سے اونچا ہو جائے اور تمہارے ہاتھ کچھ نہ آئے جی وہ ساکت رہ گئی تھی پرائی لڑکی کی ذمہ داری بہت بھاری ہوتی ہے مجھے اروسہ کے رنگ دھنگ ٹھیک نہیں لگ رہے غوثیہ باجی بولے جا رہی تھی کیا غوثیہ باجی بھی عمر اور اروسہ کی مطالق سنگن پاچے کی ہیں اس کا دل گویا ڈھک سے رہ گیا تھا اور یہی بات بہت واضح اور صاف لفظوں میں ماسی نے بھی گویا اشفہ کی مو پر دے ماری تھی ماسی کو ان دنوں اشفہ نے کپڑے وغیرہ دھونے کیلئے رکھا تھا پورے محلے کا کام کرتی تھی بھاوی بیگم کی صفائیت سترائی بھی کرتی تھی بلکہ زیادہ قیام اس کا بھاوی بیگم کے گھر میں ہی ہوتا تھا بیوہ عورت تھی اور بے اولاد بھی بھاوی بیگم بلہ کی خدا ترس ہاتون تھی انہوں نے اسے ٹھکانہ فرام کر دیا تھا بات کچھ ہی ہو ہی اروسہ معمول کی طرح عمر کے کندے سے لٹکی ناجانے کیا فرمائش کر رہی تھی پہلے پہل تو عمر مان نہیں رہا تھا اور پھر ناجانے کیا سوچ کر عروسہ کو لیے باہر نکل گیا حالانکہ ایمن نے بھی ساتھ جانے کے لئے زد کی تھی مگر عمر نے اسے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا ہوم وک کرو ارام سے بیٹھ کر میں آ کر تم تینوں کا ٹیس لوں گا جو تیاری کرنی ہے کر لو وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل لیا تھا اور اروسہ بھی اس کے پیچھے کلانچے بھرتی پھاگ گئی اس منظر کو دیکھ کر اشوا کی آنکھوں میں دھواں بھر گیا اشوا بیٹی ایک بات کہوں ماسی نے جھجکتے ہوئے پوچھا تھا بولو ماسی اشوا کو اندازہ نہیں تھا کہ ماسی کون سا دھماکہ کرنے والی ہے ورنہ اسے کچھ بولنے کا موقع ہی نہ دیتی وہ یوں تو اسے پر پہ نہ اڑاتی یہاں پر یہ پاتھ اکتہ تام کو پہنچا حضیر پاتھ سننے کے لیے ادھو نوبر زبر پرائٹ کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے کامن کرنا مت بھولے گا سا دخواہ موسیقی